اس کی ایک کو بند کرے ایک کو خدا وزر کو تو یہ قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناد محبوب ناور سند ہو گئی فردیسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سانسی آہوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نمازی حض ہو گئی اللہ نبول جب کا یہ بایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندلی اور اپنے محبوب کی غلامی میں سرپراز پر آیا آج تھی اس قربقار سکریم کا آغاز قلابت قرآن پاک سے کرتے ہیں اس کے لیے میں دعوت دے رہی جامعہ نوری اور اسپیہ کی طالبات محترمہ حافظہ ذکیہ فاتمہ صحبہ سے آپ سے منطبی سن کہ آپ آئیں اور قلابت قرآن پاک سرپائیں 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 موسیقی 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 عظمین شمیتار میں راز یہ تھا کہ حبیبی ذلپی دوتا کی قسم وہ خدا نے برقبال تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی کہا تے شکر و کلام بقائی قسم سبحان اللہ اور یہی کہتی ہے بلپلے جناح یہی کہتی ہے بلپلے باگے جناح کے رضا کی گرہ یہی کہتی ہے بلپلے باگے جناح کے تاہر کی گرہ کوئی سخرے بایاں نہیں ہنزر بے با سے بے چاہے بدا مجھے شوقی ہے تب رضا کی گرہ حدیعہ حیدت میں اس کرنے کے لیے میں دعوت دے رہی ہیں نوریہ رزیہ ناکھ انسل کی اس طالبات کو کہ وہ آئیں اور آئیں صورت انداز میں آقا دوتھنا علیہ السلام کی بارگاہ میں تبدیر پیش کرے بہت شکتی Pak موسیقی 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 سیدنا مولا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد سیمت دریئے سیمت دریئے کیوں تیدری کیوں تیدری کیوں تیدری دولو مچ شوقت میری عدد علیہ تو جنیان اللہم صلی اللہ سیدنا مولا با دا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولا با دا محمد اللہم صلی اللہ موسیقی 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 جہاں یہاں سوئے منزل نظر کس نے بخشی جوانوں کو آگے سہر کس نے بخشی کبھی بہرے قرآن سے گھر پر نکالے اشارات و اسرار لفظوں میں ٹھالے مانی کے دربار سجنے لگے پھر کتابوں کے امبار لگے لگے پھر وہ دیکھو سنیوں سنن کا مگانا حدیثوں کے مینار تاجر مگانا علم علم قرآن کا لہرہ گیا ہے وہ انسائی کنوپی لگا آگیا ہے وہ انسائی کنوپی لگا آگیا ہے وہ تقریقے ایسے موٹی جڑے ہیں مدامی کی تارے نگائے پھڑے ہیں کلم کا سفر لمح لمح رواں ہے کتابوں کا ایک سب بسپ کا رواں ہے کنی پر سفر کی حسیل اور شگاپی گاپی گنی حلیے مسئلہ اختلافی نافی وہ تو ہی وہ بگت کا نکران دسکر رسالت ملایت کا عجرہ اسکر اکار پچھائی ہوئی گرم تھوڑی تھوڑی دلوں میں عدد دیلت حسید حسل بوری یہ میلہ یو میرا جو میں کو تحصول یہ اختلافی تاروں گوانے نحیل صحابہ ہویا اہل بیٹے نبوبت اتاری ہے روحوں میں وہ کی محبت نگے باری خدم نبوبت کی کی ہے عزام اس میں اسے نابوس کی حصولی ہے بلا سود پیٹکاریاں یہ محشت جزاؤ سزار یہ جزام سیاست شرارت کے پیغام رحمت سنایا خوارج کے پیٹروں سے پردہ اٹھایا جو قانون رعائن پر سنایا جو پاسر پرے سلٹکار monde جاست جبایا کانون مجھے کے پچھے ہیں تاهر کے جلبے جلبے میںرے میں سکیج اور ہسی اور حسی اور دلکشی ہے خدا کی کا سم تاہر کادری ہے میرے میں سکیج اور ہسی اور دلکشی ہے خدا کی کا سم تاہر کادری ہے مجھے کے ساتھ ریبہ جان کو تعوض کے بھی کیا آپ quranic quranic sideclopedia کی اور اور quranic sideclopedia کی online class کا بقائدہ بقائدہ نحمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی الامین الكریم الروف الرحیم وعلى آله واسحابه و اولاده و ازواجه المتحرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان و نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض و کرم سے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم بروز پیر بارہ اکتوبر دوہزار بیس تحریک منحاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے منحاج القرآن و ملیق فیصل آباد کی جانب سے اپنی الہدایہ قرآن کلاس میں ایک عظیم سعادت حاصل کرنے کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سعادت قرآن کریم میں موجود تقریباً پانچ ہزار سے زائد موضوعات ان میں گتزن ہونے کے لیے الموصوع القرآنیہ یعنی قرآنی انسائیکلوپیڈیا اس کا مکمل دور کرنے کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اب یہ انسائیکلوپیڈیا کیا ہے جو کہ تحریک منحاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی اور سرپرستیالہ ہماجہتی الرسول نماز شخصیت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بدہ زلہ العالی کا تاریخ اسلام میں ایک عظیم تاریخ ساز شاہکار ہے اس کا مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دور کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا اللہ رب العزت نے اس ارادے میں برکت اتا فرمائی کیونکہ جب کوئی بھی اللہ کا بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے سرات مستقیم پر استقامت مانگتا ہے سرات مستقیم پر چلنے کی استطاعت مانگتا ہے خیرات مانگتا ہے تو خدا کی قسم رب زلجلال اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے اور آج ہم اسی راستے کے لیے اللہ رب العزت تھے تلبگار ہوئے تھے تو اللہ پاک نے ہمیں اس کے آغاز کی آج توفیق اتا فرمائی ساتھیو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددہ ذلو العالی کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے تحریک منحاج القرآن کا آغاز فرمایا اور اس تحریک کے عالی مقاصد کے تحت اس تحریک کو چلایا راج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کی سارے اہداف اور مقاصد جو تحریک کے آغاز میں حضور شیخ الاسلام نے منتخب فرمائے تو خدا کی قسم پوری دنیا دیکھ رہی ہے عالم اسلام بھی دیکھ رہا ہے اور غیر بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی ذات کو قربان کر کے اپنے آرام کو قربان کر کے اپنی صحت کو قربان کر کے اور پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے کر ان سارے مقاصد کو حد قبال تک پہنچایا ہے اور پھر ایسے ایسے ہیرے پیدا فرما دیئے ہیں اپنے شاگردوں میں اور اپنے کارکنان میں ایسے ایسے ہیرے پیدا فرما دیئے ہیں کہ جو انشاءاللہ الكریم اس مشن کو اور ان مقاصد کے حصول کو تا قیامت جاری رکھیں گے اس طرح کے ہیرے اور پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ مقاصد جو حضور شیخ الاسلام نے تحریک منحاج القرآن کی بنیاد بنائے اور جن کے لئے ساری زندگی وہ کاوشیں فرمائیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم اپنے شیخ کی ان کاوشوں کو بیان کر سکیں ان کی حد بندی کر سکیں ان کا احاطہ کر سکیں کہ جو اسلام اور مسلمین پر حضور شیخ الاسلام نے قابشیں فرمائیں اور احسان فرمائیں احسانات فرمائیں ان اہداف اور مقاصد میں سب سے پہلا حدف جو ہے وہ تعلق باللہ جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنا اور دوسرا مقصد ہے ربطِ رسالت یعنی ایسے ایسے وسائل پیدا کرنا کہ پوری امتِ مسلمہ کا تعلق اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ تعلق کبزور نہ پڑ سکے اور دنیا میں آخرت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط رہے کیونکہ یہی تعلق ہے ربطِ رسالت ہے جو ایک مومن کو حسین ابن علی بنا دیتا ہے جو ایک مومن کو خالد بن ولید بنا دیتا ہے جو ایک مومن کو محمد ابن قاسم بنا دیتا ہے اور جو ایک مومن کو ابن العربی اور اردر المجاہد بنا دیتا ہے اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو ایک مومن کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری بنا دیتا ہے اور تیسرا مقصد اس تحریک کا رجوع الالقرآن جو آج ہمارا موضوع ہے ہماری کلاس کا مقصد ہے رجوع الالقرآن یعنی قرآن کی طرف صرف تلاوت کے لیے اور سباب کے لیے رجوع نہیں کرنا بلکہ قرآن کے ملنے کے مقصد کو پرا کرنا اور قرآن کا مقصد جو اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں ہمیں بتا دیا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ ذالک الکتاب اللہ رئی بفی خدل للمتقین یہ کتاب جو ہر شخص پاک ہے اور ابت تک پاک رہے گی اس کا مقصد صرف سواب حاصل کرنا نہیں ہے عبادت کرنا نہیں ہے عبادت الللمتقین نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد کیا ہے خدل للمتقین ہدایت حاصل کرنا ہے اور ہدایت کس کو کہتے ہیں ہدایت کا مطلب ہے قرآن کا فطرت بن جانا قرآن کا مومن کی فطرت بن جانا قرآن کا مومن کا مزاج بن جانا جب مومن کا مزاج قرآن بن جائے فطرت قرآن بن جائے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں تو رجوع الالقرآن کا مقصد یہ ہے اور چوتھا حدف اور مقصد کیا ہے اتحادِ امت اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں جس صدی میں حضور شیخ الاسلام جیسا ہماجہتی لیڈر تیار کر کے ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالی نے ہمارے سپرد کیا اس دور میں دیکھے اور پچھلے دور کو دیکھے کہ فرقہ واریت کی انتہا تھی فرقہ پرسنیوں کی انتہا تھی ہر کوئی مناظرے کرتا پھرتا تھا لڑتا پھرتا تھا نالج کی کمی تھی علم کی کمی تھی فہم کی کمی تھی احادیث مبارکہ میں کبھی پتالہ کرنا انہوں نے گوارہ نہیں کیا تھا اور جگڑے اس طرح کرتے تھے جیسے بڑے بڑے علماء ہیں تو اس دور میں اللہ پاک نے حضور شیخ الاسلام کو ہمیں عطا کیا تو آج ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرقہ پرستی کا رنگ نظر نہیں آ رہا کوئی فرقہ پرستی کا جگڑا نظر نہیں آ رہا اور حضور شیخ الاسلام نے اپنی پوری کاویشوں سے اور اپنے علوم اور اپنی کوششوں سے اس امت کو متحد کیا فرقہ پرستی کا خاتمہ کیا اس امت کو متحد کرنے میں حضور شیخ الاسلام نے بہت بڑا کردار اضا کیا تو اتحاد امت جو ہے یہ چوتھا حدف تھا اور پانچ ماہ اور بہت اہم حدف اور مقصد تحریک بن حاج القرآن کا مصطفی انقلاب اس لیے کہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تو اس کے اندر نظام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ ہونا چاہیے جب کیسا نہیں ہے ہم ستر سے اوپر سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ میرا ملک ہے پاکستان میرا پاکستان ہے میں اپنے پاکستان کو بچانے کیلئے جا رہا ہوں انیس سو پینسٹھ کی جب بھارت نے انیس سو پینسٹھ میں شبخون مارا تھا اور اچانک حملہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خواب میں آکے تشریف لاکھے فرمایا تھا کہ بھارت نے میرے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور میں اپنے پاکستان کو بچانے کیلئے جا رہا ہوں اور اس جنگ میں ساری دنیا نے دیکھا کہ جن کو خبر بھی نہ تھی جنگ کی اور حملہ کر دیا گیا ان پر ان کو فتح و نسرت اللہ پاک نے عطا فرمائی اس لیے کہ ان کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو اس ملک کے اندر جو مصطفیٰ کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے نظریات کو قائم کرنے کے لئے بنایا ہے اسلام کے نظریات کی بنیاد پر بنایا گیا اس کے اندر وہ نظام نافذ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کو ادا کیا تھا اور خلفاء راشدین نے ایک نمونہ پوری مدع مسلمہ کے سامنے رکھ دیا تھا تو یہ تحریک منحاج القرآن کا پانچ میں حدف ہے اور اس کے لئے ساری دنیا نے دیکھا کہ حضور شیخ الاسلام مدد زل حلالی کی قیادت میں ان کے کارکنوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے کتنی قربانیاں دی اور بے لوس قربانیاں دی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور دیدار مصطفیٰ کے لئے صلی اللہ قرب مصطفیٰ کے لئے اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ مصطفی انقلاب ہماری منزل ہے اور ہم اس منزل کو ضرور حاصل کریں گے تو ان سارے اہداف میں رجوع الالقرآن ایک ایسا حدف ہے کہ جس کو حضور شیخ الاسلام نے ہم بھی بہت بڑا حسان فرمایا اس امت پر بہت بڑا حسان فرمایا کہ رجوع الالقرآن کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے آپ نے قرآن فہمی کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے بے شمار کتاب میں تصنیف فرمائی جہاں دوسری ہزاروں کتاب میں تصنیف فرمائی تو ان کے ساتھ ساتھ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں علم قرآن کی بھی ایسی قلید ہمیں عطا کر دی تیار کر کے کہ جو طالبانی علم قرآن کے لئے تمام قرآنی علوم و معرف اور مطالب و مزامین کے لئے دروازہ کھولتی ہے یعنی قرآن کے اندر کتنے مزامین ہیں کتنے مطالب ہیں کتنے علوم ہیں کتنے معرف ہیں ان سب تک رسائی جو ہے اس کی چابی اس کی قلید اس کی چابی حضور شیخ الاسلام نے ہر بندے کے ہاتھ میں عطا فرما دی بیسے قرآن سمجھنے کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے صرف ہم سوچتے تھے کہ ان کو قرآن کی ساری سمجھ ہے جو بقاعدہ قرآن کے علم ہیں جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن بڑھتے ہیں اور ہم کوئی بھی مسئلہ عوام جائیں تو مسائل پوچھنے کے لئے ان کے پاس جاتے تھے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں ان کے پاس جاتے تھے مثلا کسی موضوع پر قرآن کا حوالہ ہمیں چاہیے کسی موضوع پر قرآن کی آیات چاہیے تو ہم کیا کرتے تھے فلان علم دین کے پاس چلیں وہ ہمیں بتا سکتا ہے اب علماء دین کا حال کیا کہ علماء دین مختلف مسالق کے کوئی ایک اہل سنت کے عالم کے پاس گیا اس نے اپنی تفسیر بتا دی اپنی پسند کی آیات کا حوالہ دے دیا کوئی اہل حدیث کے پاس گیا انہوں نے اپنی پسند کی آیات کا حوالہ دے دیا کوئی اہل دیوبند کے پاس گیا انہوں نے اپنی پسند بتا دی تو اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں کس کی بات مانوں کس کو چھوڑوں بتائیں ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تو حضور شیخ الاسلام کا کتنا بڑا حسان کہ حضور شیخ الاسلام نے ان سارے مسائل کا حل کس طرح سے پیش فرما دیا کہ قرآن کریم کا اتنا گہرائی سے مطالعہ فرما خود اتنا گہرائی سے مطالعہ فرما کہ قرآن میں سے پانچ ہزار سے زائد موضوعات کو الگ الگ کیا پانچ ہزار سے زائد موضوعات اخذ کی ہے نکال پھر ہر موضوع پر حضور شیخ الاسلام نے پورے قرآن کریم میں جتنی آیات سورہ فاتحہ سلے کی سورہ ناز تک جگہ جگہ موجود تھی یعنی بکھری ہوئی تھی ہر موضوع پر ساری آیات کو اکٹھا کر کے ایک موضوع کے اندر اس کو یعنی احاطہ کر دیا ایک موضوع کے اندر ان کو جمع کر دیا اب کوئی بھی شخص جس کو کسی بھی موضوع پر قرآن کی حوالے کی ضرورت ہو آپ سارے سٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو ریسرچ سکولرز ہوتے ہیں ہم کو اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کسی موضوع پر آپ فیسیز لکھ رہے ہیں کسی موضوع پر آپ اسائنمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو اس پر قرآن کی آیات کا حوالہ چاہیے تو پھر اب آپ بتائیں کہ یہ کام آسان کتنا ہو گیا آسان ہوا یا نہیں ہوا کہ آپ کو ایک موضوع پر قرآن کی آیات چاہیے تو آپ فوراں آکے حضور شیخ الاسلام کا دیا ہوا توفہ پکڑتے ہیں اور اس کی پہلی جلد کھولتے ہیں اس کے اندر پانچ ہزار موضوعات تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں چار سو صفحات کے اندر صرف موضوعات لکھے ہوئے نام لکھے ہوئے اور ان موضوعات میں سے اپنا موضوع نکالتے ہیں صفحہ نمر دیکھتے ہیں اور جس جلد کے اندر وہ موضوع ہے وہ جلد اٹھاتے اس کو کھولتے قرآن کریم میں جتنی آیات آپ کے موضوع سے ریلیٹ ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو جگہ جمع مل جاتی اب بتائیں ایسا کام آج تک کسی نے کیا یہ اللہ حرب العزت کا انتخاب ہوتا ہے جس سے جو کام کروانا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اس قابل بنا کے پیدا کرتا ہے اور اتنا بڑا کام جو کرنے والا ہو وہ کئی عام شخص تو نہیں ہو سکتا وہ خاص الخواس میں سے ہوتا ہے جس کا انتخاب پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ پاک نے کر لیا ہوتا ہے وہ ان خاص الخواس ہستیوں میں سے ہوتا ہے تو یہ حضور شیخ الاسلام کا کرنامہ کہ انہوں نے طالبان علم قرآن کے لیے تمام قرآنی علوم و معارف اور مطالب مزامین کا دروازہ کھول دیا ایسی قلید عطا فرما دی کہ ہر عام شخص کے لیے بھی خاص شخص کے لیے بھی قرآن کریم کو سمجھ نہ بھی آسان ہو گیا اور قرآن کو سمجھ نہ بھی آسان ہو گیا اور قرآن کے ہر مضمون تک پہنچنا گتہ زن ہو بھی دوستو اس صحیفہ ہدایت کے نزول کا اصل مقصد انسانیت کو سرات مستقیم پر گامزن کرنا تھا اور انسان کو بطور اشرف المخلوقات اس مقام و مرتبہ پر فائز کرنا تھا جس کے لیے اس کی تخلیق عمل ملائی گئی اللہ کریم نے چار قسمیں کھانے کے بعد اس مقام کا ذکر فرمایا کون سا مقام لقد خلق نا الانسان فی احسن تقویم اور اس عرفہ و علی مقصد کے حصول کا راستہ آیات قرآن پر گہرے غور خوض تدبر تفکر اور اس پر عمل در آمد سے ہی نکلتا ہے یعنی جو مقام اللہ پاک نے ہمیں حسن تقویم کا عطا فرمایا تو اس کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے سب سے پہلے ہم قرآن میں غور خوض کریں اس میں تدبر تفکر کریں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے فقط قرآن کو لیا سواب کے لئے پڑھا علماری میں رکھ دیا اس پر پیارے پیارے گلاف چڑھائے خوشبوئیں لگائیں اور علماری میں رکھ دیا کیا یہ مقصد ہے صرف قرآن ملنے کا کوئی فوت ہو گیا قرآن اٹھایا پڑھا اس کو سواب کر دیا اور اتنی عظیم کتاب جو خدا کا نور ہے اللہ کا کلام ہے اس کو ملنے کا مقصد ہے اس کو کبھی تکا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں قرآن سواب کے لئے پڑھتے رہے اور زندگی میں اپنی معنوانی کرتے رہے اپنی زندگی کو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کرتے رہے اپنی رسوم تابع کرتے رہے اور قرآن کو فقط سواب کے لئے پڑھا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن میں گور و فکر نہیں کرتے یعنی جن لوگوں کی زندگی قرآن پڑھ کر بھی نہیں بدلتی جن کی زندگیوں میں قرآن پڑھ کر بھی سو سو بار قرآن پڑھ کر بھی زندگی میں انقلاب نہیں آتا ان کی سیرت میں انقلاب نہیں آتا ان کے اخلاق و کردار میں انقلاب نہیں آتا کیا یہ قرآن میں گور و فکر نہیں کرتے جس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن ہمیں گور و فکر کرنے کے لئے ملا ہے صرف سواب حاصل کرنے کے لئے نہیں ملا تلاوت کر کے سواب حاصل کرنے کے لئے نہیں ملا ہمیں گور و فکر کرنے کے لئے ملا ہے اللہ پاک فرماتے کیا یا قرآن میں گور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے کہ گور و فکر کرتے ہیں مگر ان کے دلوں تک وہ اثر نہیں پہنچ تھا دو وجوہات ہیں کہ یا تو یہ گور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں کہ بات اثر نہیں کرتی تو ان دونوں وجوہات کو ختم کرنے کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ قرآن میں گور و فکر کرنا ہے نمبر ایک جو کچھ ہم نے پڑا ہے فہم حاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے تو اللہ پاک یہ سوال اس لئے فرما رہے ہیں تو وہ صحیفہ انقلاب جو ہماری سوچ ہمارے احوال زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لئے آیا تھا اس کو ہم نے محض کتاب سواب سمجھ کتاب سواب سمجھ کر رکھ لیا اور خود کو قرآن مجید کے بجائے دیگر مراسم اور نفسانی خواہشات کے تابع کر دیا ان حالات میں اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ عباب الناس کو بالعموم اور پڑھے لکھے طبقے کو بالخصوص قرآن فہمی کی طرف راغب کیا جائے یہ اللہ تعالی ڈیوٹی لگاتے ہیں اسی لئے انبیاء اگرام کو اتارا گیا تھا دنیا کو راغب کرنے کے لئے ہدایت کی طرف تو اس مقصد کے لئے اللہ کریم نے حضور شیخ الاسلام کا انتخاب فرمایا اب اس صدی میں جو کہ ایمان پر اور اخلاق پر ہزاروں آزمائشوں کی صدی ہیں ایمان پر کتنی آزمائش ہیں اخلاق پر کتنی آزمائش ہیں اس صدی میں اللہ پاک نے رجوع الال قرآن کے لئے کس کا انتخاب فرمایا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد زل الال کا اور حضور شیخ الاسلام نے تجدید دین اور احیاء اسلام کی جد و جہد کے آغاز میں ہی جو اہداف اور مقاصد مقرر فرمائے تھے جو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے ان میں سے ایک بنیادی مقصد رجوع الال قرآن بھی رکھا اس لئے اپنی جد و جہد کا نام بھی آپ نے کیا رکھا من حاج القرآن آپ کی جد و جہد کا نام کیا ہے من حاج القرآن رکھا اور امت کا قرآن فہمی سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ دی اس طرح سے امت کا قرآن فہمی سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑ گیا یہ اللہ کا کرم یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے جو ہر مسلمان کو خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حضور شیخ الاسلام کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ انسائیکلوپیڈیا حضور شیخ الاسلام کے نصف صدی کے متعلق قرآن کا نچوڑ اور یہ محنت حضور شیخ الاسلام نے کس کے لئے کی ہے نصف صدی تک قرآن کا متعلق کرنے کے بعد جو نچوڑ ملا ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو وہ آپ کے سامنے انسائیکلوپیڈیا کے صورت میں پڑا ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم اپنے شیخ کے سانات کا ذکر بھی اس کا حق بھی ادا کر سکیں اپنے شیخ کی کابش اور قربانیوں کو بیان بھی کر سکیں ان کے سانات کو بیان کر میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی خود کو کہ میں بیان کر سکوں کہ میرے شیخ نے ہمارے لئے کیا کچھ کیا ہے صرف چار گھنٹے آرام اور اٹھارہ گھنٹے بیٹھ کے اس امت کے احوال کو درست کرنے کے لئے سرات مستقیم کی طرف لانے کے لئے اور ہدایت یافتہ بنانے کے لئے ساری ساری رات بیٹھ کر یہ کتابیں لکھی ہیں اتنا بڑا سرمایہ اس امت کو اطاف رمایا ہے جو قیامت تک بھی مٹنے والا نہیں یہ انسائیکلوپیڈیا حضور شیخ الاسلام کے پچاس سالہ متعلق قرآن کا نچوڑ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز سے میرے شیخ نے قرآن کا متعلق کیا اور ایسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی یقین کر لیں کہ صدی میں اللہ حرب العزت کوئی ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے ایک جس کو مجدد صدی بھی کہا جاتا ہے اور مفقر صدی بھی کہا جاتا ہے جس تو یہ اور یہ بات دلوں میں پختہ کر لیں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کیا ہیں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس صدی میں موجود ہیں دنیا میں زندہ ہیں جو صدی ڈاکٹر طاہر القادری کی صدی ہے جس صدی میں حضور شیخ الاسلام ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کی صحبتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں اور ان کا کلام ہمارے کانوں میں ڈائریکٹ گوجتا ہے اور یہ لکھ لیں سونے کے روح سے کہ خدا کی قسم اب اقت آئے گا جب لوگ ترسیں گے کہ کاش ہم بھی اس صدی میں ہوتے جب ڈاکٹر طاہر القادری جس صدی میں موجود تھے ہم بھی ان کی زیارت کر سکتے اور آپ دیکھ لینا یہ بات لکھ لیں کہ لوگ ان لوگوں کو تلاش کرتے پھر ہوں گے جنہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی زیارت کی ہوگی لوگ ان لوگوں کو تلاش کریں گے اور ان کو تبرک سمجھیں گے ان کا دیدار کریں گے جنہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی زیارت کی ہوگی ڈاکٹر طاہر القادری مددہ ظل و حلالی کی صحبتیں جن کو ملی ہوگی تو پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں اور ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہماری نصبت ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہے اور اس کے ثبوت اپنے سامنے موجود ہیں ابھی یہ قرآن کا انسائیکلوپیڈیا ہمارے سامنے آٹھ جلدوں میں موجود ہے ابھی احادیث کا انسائیکلوپیڈیا بھی آنے والا ہے اور اس کی جلدیں غالباً بیس جلدوں میں ہے وہ بیس جلدوں میں یا اس سے بھی زیادہ وہ بھی جب میدان میں آئے گا تو پھر بڑے بڑے تقتے رہ جائیں گے کہ آیا ان پچاس سالوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے یا حدیث کا کیا ہے ان دونوں کا اتنا گہرائی سے مطالعہ کرنا اتنے تھوڑے ٹائم میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے انمول ہو کر آتا ہے علمِ لَدُنِّي ہر لمحہ اس کے مقدر میں ہوتا ہے یہ کام کوئی ہر کوئی نہیں کر سکتا اس لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں اور اس مشن کے ساتھ شامل ہو کر اس تحریک کے ساتھ شامل ہو کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ آخری دم تک تحریک من حاج القرآن کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کا فریضہ انجام دینا ہے اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے ادارے میں بیجا جہاں حضور شیخ الاسلام کا دیدار بھی ہوتا ہے اور صحبتیں بھی ملتی ہیں احاطہ کیا گیا ہے صرف اور آپ کو یہ بتایا گیا پہلے بھی کہ صرف موضوعات کی فرست چار سفات پر صرف موضوعات لکھے ہوئے ہیں قرآن میں جو موضوعات ہیں اب اس کی ساری جلدوں کا تھوڑا سا تعریف میں پیش کروں گی کہ پہلی جلد جو ہے اس کے اندر ایمان باللہ یعنی جو موضوعات ہیں تو موضوعات کا سٹارٹ اللہ رب العزت پر ایمان سے شروع کیا گیا ہے تو پہلی جلد میں ایمان باللہ وجود باری تعالی عقیدہ توحید اور اس کی ضروری متعلقات ان موضوعات پر مکمل آیات موجود ہیں پہلی جلد میں اور دوسری جلد میں شرک اور اس کا بطلان جیسے شرک شرک رولہ ڈال دیتے ہیں شور مچا دیتے ہیں آپ حرمین شریف ہیں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کسی چیز کو چوم لیا فوراں یہ شرک کر دیا وہاں پہ روزہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں ہم نے پشتنے کی پشت اپنی پیچھے کو رکھی چہرہ ادھر رکھا پیچھے کو جانا شروع کر دیا شرک کر رہے ہیں کہ برکت کے لئے اپنے دپٹا لگا لیا رمال لگا لیا شرک کر رہے ہیں یعنی ہر بات کو شرک شرک لیکن حضور شاکھ الاسلام نے شرک اور اس کے بطلان پر اکباب قائم کر کے موضوع کی آیات کو اکٹھا کر کے ہر چیز کو واضح فرما دیا کہ شرک کیا ہے اب یہ موضوعات جو میں بول رہی ہوں یہ مین موضوعات ہیں ان کے تحت بھی سینکڑوں جیسے ہم پوائنٹس بنا لیتے ہیں کہ شرک ہے کیا اور کس چیز میں شرک ہوتا ہے شرک کی حقیقت کیا ہے تو اس طرح بشمار موضوعات ان کے تحت میں بنے ہوئے ان کے ظالم میں پھر ایمان بر رسالت یہ دوسری جلد ہے ایمان بر رسالت ایمان بالکتب ایمان بالملائکہ ایمان بالتقدیر یعنی بالقدر اور ایمان بالآخرت یہ ان موضوعات پر مشتمل ہے دوسری جلد یہ جلدیں آپ کے سامنے پڑی ساری اور تیسری جلد جو ہے اس میں احوال قیامت عبادات معاملات حقوق و فرائز سائنس اور ٹیکنولوجی سائنس اور ٹیکنولوجی اب یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ ساری کائنات کے سارے علوم جو ہیں وہ قرآن میں موجود اب ان کو نکالنا اور سمجھنا یہ اپنی اپنی استطاعت کی بات ہے تو سائنس اور ٹیکنولوجی بھی اس پر بھی آپ کو آیات ملے گی جلد سوئم میں اور جلد چہارن جو ہے وہ مشتمل ہے امن و محبت عدم تشدد غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور قصص الانبیاء جیسے موضوعات پر چوتھی جلد میں اور پانچویں جلد اس کے اندر حکومتی سیاسی نظام نظام عدل اقتصادیات جہادیات غزوات اور ابجدی اشاریہ یعنی غزوات تک تمام موضوعات تھے اور اس کے بعد ابجدی اشاریہ کا مطلب کہ حروف تحجی تحجی کے اعتبار سے الفاظ جہاں قرآن کریم میں ان کے اشاریہ بھی آپ کو ملیں گے ان کے معنی اردو میں ان کے تراجم ملے گے اور اس کے بعد چھٹی سے آٹھویں جلد اس میں قرآن کریم الفاظ قرآن کا جامع اشاریہ ہے یعنی قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب کا اشاریہ ہے یعنی ان کے معنی اردو میں لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے تو یہ شہکار ہے کس کا یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددازیل لہلالی کا تو اللہ رب العزت کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور شیخ الاسلام کے ساتھ وہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ جس نسبت میں صرف نام نہیں ہوتا کام بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں نام سے پہلے کام دیکھا جاتا ہے تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے بلکہ یہ مخلوق خدا کے لیے رضائے الہی اور رضائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول اور خسن آخرت کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو رضور شیخ الاسلام کی زندگی میں اللہ پاک کروڑوں برکتیں اطاف فرمائیں ان کے فیوز و برکات میں کروڑوں برکتیں اطاف فرمائیں اور ان کے ساتھ مل کر جنہوں نے یہ کام کیا ان کو کتنا بڑا شرف ملا کہ اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے وہ ہماری حد نگاہ سے بھی بڑھ کر ہے تو ان کو بھی اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیں اور اس پر جزائے خیر اطاف فرمائیں تو آج چونکہ کلاس کا ہمارا آغاز ہے افتتاح ہے آج ہماری اوپننگ سیرمنی ہے تو اس میں ہم اپنی کلاس کا آغاز بھی کر لیں گے جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے روز قرآنی انسائکلوپیڈیا کا دور کرنا ہے یہ سب کچھ آپ سمجھ چکے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور موضوعات کے اعتبار سے جب ہم موضوعات کے اعتبار سے چلتے ہوئے ان آٹھوں جلدوں کا دور کرے گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پورا قرآن پڑھ لیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں پڑھا کہ ہمیں پتا ہی نہیں کس موضوع پر کونسی آیت کہاں پہ ہے اس طرح پڑھا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پوری طرح علم ہو گیا ہے کہ قرآن کے کس موضوع پر کون کونسی آیت ہے اور ایک جگہ پر اکٹھی ہے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے میں جتنا مزہ آئے گا پیارے دوستوں پیارے ساتھیوں بیٹیوں بہنوں اور بیٹوں اور بھائیوں اس کے پڑھنے میں جتنا مزہ آئے گا اور جتنا فائدہ ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم اس کا مندازہ نہیں کر سکتے جب وہ فائدہ ہمیں نصیب ہوگے انشاءاللہ ملے گے ملنے شروع ہو گئے آج تو پھر ہمیں ہم یہ سوچیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم ایک گھنٹے کے بجائے پورا ٹائم ہی اس عمل میں گزارتے ہیں چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ ہم نے ادھر لگانا ہے تو آج ہم پہلا سب سے پہلا موضوع یہ بھی آپ کو پتا چل جائے کہ سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہے الدلائل علی وجود اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کے وجود پر دلائل قرآن میں کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ کیا ہے ہم نے تو دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں سونگا بھی نہیں چکھا بھی نہیں چھوہ بھی نہیں پانچوں حصوں سے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو اللہ کے وجود پر دلائل آپ سے کوئی مانگتا ہے تو پھر آپ قرآن کھولیں انسیکلوپیڈیا کھولیں اور سب سے پہلا باب نکالیں سب سے پہلا باب کونسا ہے یہ سبق بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے الدلائل علی وجود اللہ تعالی وجود باری تعالی پر دلائل اس میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ ہے کائنات کو عدم سے وجود میں لانے سے استدلال یعنی کائنات یہ جو بنی ہے ساری کائنات اس کا پہلے وجود نہیں تھا جب وجود نہ ہو تو اس کو عدم کہتے ہیں عدم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نہ ہونا تو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے بولے کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ تعالی تو کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والے دلائل جو ہیں اللہ کی ذات پر وہ سب سے پہلا یہ پہلے باب کی پہلی فصل ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بکرہ سورت نمبر دو ہے اور آیت نمبر ٢٩٩ انتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور پیارے ساتھیوں اب یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم ترجمہ حضور شیخ الاسلام کا کیا ہوا ترجمہ متعلق کرتے ہیں تو یہ سارے تراجم سے ممتاز نظر آتا ہے کس طرح کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ہی ہمیں ساری بیکراؤنڈ پتا چل جاتی ہے مسائد کی اور الفاظ کا چناؤ اور جملوں کا بناوٹ اتنی عالی ہوتی ہے اتنی عالی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو دلی سکون بھی ملتا ہے اور نالج بھی بھرپور ملتا ہے تو اس کا ترجمہ اب سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہواللہزی وہی خدا ہے جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لئے ما فی الارضی جمیعہ سب کچھ جو زمین میں ہے ما فی الارضی جو زمین میں ہے جمیعہ سب کچھ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا سمہ سمہ پھر اس طویٰ توجہ فرمائی متوجہ ہوا الاس سمائی الاس سمائی ہم اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں آسمانوں کی طرف اور حضور شیخ علیہ السلام نے اس لفظ کا لغوی ترجمہ جو اصل ترجمہ ہے وہ لکھا کہ پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا سمہ جو ہے نا یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں سمہ سموون سے بنا ہے سین میم واو اس مادے سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اونچائی یعنی اونچا حصہ تو اب قبلہ نے اس کا ترجمہ کیا فرمایا کہ پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف سمہ سے مراد کیا ہوا بالائی حصے عرض یہ نیچے والے حصے اور سمہ بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو فسوہن تو اس نے انہیں درست کر کے سب آسموات سات آسمان یعنی سات آسمانی طبقات بنا دیئے پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی در متوجہ ہوا اور اس نے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیئے وَهُوَا بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وَهُوَا اور وہ بِكُلِّ شَئِنْ ہر چیز کو عَلِيم خوب جاننے والا ہے عَلِيم جو ہے یہ مبالغہ کا سیگہ ہے جیسے انگلیش میں آپ کرتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے گُڈ بیٹر بیسٹ بیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے گُڈ کی تو عَلِيم جو ہے یہ علم کی عالم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے عالم ہوتا ہے عام جاننے والا اور عَلِيم ہوتا ہے جو ہر ہر چیز کا ماہر ہو کی صفت ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اب یہاں اس آیت میں آپ کو کیا ملا دلیل کیا ملی اللہ کے ایک ہونے کی وجودِ باری تعالیٰ کی دلیل ملی نا کہ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمینوں میں کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم سے وجود میں لانے کی یہ دلیل ہے اللہ کے وجود کی اور اسی طرح زمینوں کو پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کیا اور دوسری آیت وہ بھی سورہ بکرہ کی آیت ہے ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سو بارہ یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اب یہ سیٹ سب کے پاس تو نہیں ہے سب کے پاس تو نہیں ہے اور میں گزارش کروں گی کہ جو یہاں پر موجود ہیں حاضرات ہیں ان سے بھی اور جو ناظرین اور ناظرات ہیں وہ بھی جو انلائن سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس سیٹ کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں پورا سیٹ انزیگلوپیڈیا کا حاصل کریں اور اپنی لائبریری میں رکھیں اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں تاکہ کل ہم سے پوچھا نہ جائیے میں آپ کو بتا دوں سب کو کہ جو نعمت اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں ہماری اس کا پروچ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں پڑھ سکیں اور پھر بھی ہم اس کو حاصل نہ کریں پڑھے نہ تو اس کا حساب ہونا ہے اللہ پاک نے پوچھنا ہے کہ ایک وندہ نے اتنی محنت کر کے ایک توفہ میری بارگاہ سے لے کے تمہیں پہنچایا تم نے اس کی قدر کیوں نہیں کی تو آپ سب طالبات ہیں طالبات علم دین ہیں تو سیٹ کو ضرور خرید دیں اپنی زندگی میں اور بھی تو پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے جیب خرچ سے بچت کر کے تو یہ سیٹ ضرور خرید دیں تو اب دوسری آیت یہ بھی سورہ بکرہ کی ہی آیت ہے ایک سو بارہ نمبر آیت نمبر ایک سو سترہ یہ میں اس لئے لکھوا رہی ہوں کہ آپ کے پاس سیٹ نہیں ہے تو آپ ان آیات کو کپیوں پر نوٹ کریں اور پھر دیکھیں جب ضرورت ہو تو وہاں سے نکال لیں قرآن پاک سے اللہ پاک فرماتے ہیں بدیع السماوات والعرض بدیع وجود میں لانے والا ہے بدیع بدیع اصل میں کہتے ہیں کہ ایک چیز پہلے موجود نہیں تھی اس کو نئے سرے سے پیدا کر دیا یا کسی چیز کا میٹریل موجود نہیں تھا میٹریل نہ ہونے کے باوجود ایک چیز کو پیدا کر دیا اب آسمان بنائے تو میٹریل تو نہیں تھا زمینیں بنائیں میٹریل تو نہیں تھا یہ تو اللہ تعالی جانتے جس نے بنائی تو بدیع السماوات والعرض وہ وجود میں لانے والا ہے آدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وعیزہ اور جب قضاء وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی چیز کے ایجاد کا کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا فَا يَكُولُ لَهُ تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے فَإِنَّمَا بس صرف يَكُولُ فرماتا ہے لَهُ اس سے اس سے صرف یہ فرماتا ہے کُن کیا کہتا ہے کُن کہتا ہے ہو جا فَا يَكُون تو وہ ہو جاتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے تو یہ وجودِ باری تعالیٰ پر دلائل ہیں عدم سے وجود میں لانے پر تو اللہ حبول عزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں پہ ہمارا آنا اور اس عظیم عمل کو آغاز کرنا یہ تیری توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان اور فیض و کرم سے ہی ممکن ہوا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرما اور اس کے مقصد تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما کہ دورہ انسائیکلوپیڈیا آف قرآن ہمیں اللہ سے بھی ملا دے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا دے اور زندگی کا جو مقصد ہے اللہ پاک ہمیں اس مقصد تک پہنچا دے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور اس کاوش میں سرات مستقیم پر چلتے ہوئے آپ سب کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازے جو جو بھی اس کلاس میں شریک ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مارگی اقدس میں قرب نصیب فرمائیں اپنا امیور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 ساتھیوں سے جو آن لائن فیس بک پہ حاضر ہیں یا زوم اپ پہ حاضر ہیں یا یہاں حاضر ہیں وہ اسی طرح ریگولارٹی کے ساتھ تمہارے ساتھ شامل رہیں گے اور دورہ قرآن انسائیکلو پیڈیا کو انشاءاللہ کریم اللہ پاک ہمیں ہم سب کی زندگی فرمائیں اتنی کہ ہم اس کو مکمل کریں مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد پھر ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددزل حلالی سے ان کے فیوز و برکات کی خیرات مانگیں گے کہ وہ ہمیں عطا فرمائیں اپنی دعاوں سے نوازیں اور اس طرح ہماری کلاس کا دیکھیں ہم اللہ پاک سے اتنا بڑا لالچ کر رہے ہیں اتنی بڑی خیرات مانگ رہے ہیں ابھی کلاس شروع کی ہے اور ہم اینڈ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں اس کے اختتام کی اور آمین کی باتیں کر رہے ہیں تو جو کام اللہ کی رحمت سے پروان چڑھتا ہے پھر اس کی آمین تو ہوتی ہے تو اس کے ریجسٹریشن فارم جو ہیں وہ گروپ میں سنڈ کر دی گئے تو وہ سارے فیل کریں فیس کوئی نہیں فیس یہی ہے کہ آپ نے کلاس ٹرن کرنی ہے اور اس کو چھدرہ سے سمجھنا ہے اور سرمایہ حیات سمجھنا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کل سے انشاءاللہ کریم کلاس تین سے چار بجے تک ہوگی تین مجھے سے چار بجے تک اور پھر کچھ دوستہ باب یہ فرما رہے تھے کہ رات کا ٹائم صحیح ہے اگر رکھیں تو انشاءاللہ ہم اگلے ماہ سے رات نو سے دس مجھے کا ٹائم رکھ لیں گے وہ ہمارے لئے بھی اسان ہوگا سب کے لئے اسان ہوگا اللہ پاک ہم سب کو توفیق اور استقامت اطاف رمائیں وما لی یا اللہ الملاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء انشاءاللہ کریم